موسیقی السلام علیکم میرے پیارے لیسنرز کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابا حیدر اوفیشل اور میرے فیس بک پیج لبابا حیدر کو جوائن کریں میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے میں آپ کا وہاں انتظار کری ہوں شکریہ منہ شاید بہت ہی آجز آ چکی تھی اس کے عصاب جواب دے گئے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی شاٹ اپ یہ رونان دھونا بند کرو یہ تمہارے پتا جی کا گھر نہیں ہے ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے ہمیں اپنا بھائی سمجھو آبی نے غوراتے وے کہا اس نے ابھی تک اپنا پسٹول بھاٹیا پر تان رکھا تھا پنہ پر اس کے لفظوں کا اچھا سر پر وہ جیب سے رومال نکال کر اپنے آنکھیں خوش کرنے لگی بھائی کے لفظوں سے بڑی ڈھارس لی تھی اس کی مان اس کا سر کوت میں لے لیا میں نے سیگرٹ سلگایا تو ایک سیگرٹ بھنڈاری کی موں میں بھی ڈال دی وہ شاید یہی چاہتا تھا خوش ہو گیا میں نے اٹھ کر مائیک اپنے ہاتھ میں لے کر وائلس پر حکام سے بات کرنی چاہیے روسی طرف سے ڈی آئی جی منحاس بول رہا تھا دیکھیں منحاس صاحب میں تین آدمیوں کے سوا کسی اور سے بات نہیں کروں گا میرے پاس ایک بہت اہم راز ہے وہ یا تو گورنرس آپ کو بتا سکتے ہو یا پھر ان تینوں میں سے کسی ایک کو بہترہ انہیں بلوا دیں جن آدمیوں کا میں نے نام لیا ان میں ڈھلو صاحب کا نام بھی شامل تھا اور بھنڈاری کی فیرس میں ان کا نام پانچوا تھا مگر تم ہو کون منحاس کا لہجہ بڑا ہی حاکمانہ اور حکارت آمیس تھا مجھ سے تمیز سے بات کرو میں تمہارے واپ کا غلام نہیں ہوں نہ تم مجھے تنخواہ دیتے ہو میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو اور بات کو پیچ مت دو اس کے ہوتوں سے سیٹی سے نکل گی میری بات کا اس پر خاطر خاص ہر ہوا تھا وہ فوراں ہی سنبھل کر بولا جناب علی فدوی آپ کے حکم کی تعمیل میں کوتا ہی نہیں کرے گا ان لفظوں کا تنس میں نظر انداز نہ کر سکا مگر پھر بھی میں نے بڑے مہتات لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں یاد رکھو میرے قبضے میں چار بھارتی ہیں اور وہ بہت اہم لوگ ہیں تم نے میری بات نہ مانی تو یہ لوگ جان سے حد ہو لیں گے اور ادھر شہر میں کئی آدمی بے موت مارے جائیں گے اچھا معاملہ اتنا سنگین ہے ٹھیک ہے میں ابھی تم سے بات کروں گا کوئی آدھے گھنٹے بعد میں نے جیب سے بھنڈاری صاحب کی میز سے اٹھائیوے بسکٹ سب لوگوں میں بارتی مگر بھارٹی انہوں نے قبول نہیں کیا یہ کہوں سے بھل گاتے تو میں آبی نے پوچھا یہ بھنڈاری صاحب کا بھنڈارہ ہے ان کی میز پر سے میں نے اٹھا لگے تھے بیچاروں نے بڑی پور تک علف چائے منگوائی تھی مگر میں نے انہیں مصیبت میں ڈال دیا بھنڈاری کچھ نہ بولا وہ بہت ہی گہرا اور گھننا آدمی تھا وہ اپنے پتے کسی طرح نہیں کھولتا تھا وہ بڑی حد تک اپنے خوف کی تغیرانی پر قابو پا چکا تھا وہ آدھا گھنٹے گزارنا مشکل ہو رہا تھا پولیس ہم سے صرف اتنی ہی دور تھی کہ اگر وہ لوگ چاہتے تو ہم پر برہ راست کولیا برسا کر ہمیں موت کی رین سلا سکتے تھے مناس نے آدھے گھنٹے بعد ہم سے رابطہ قائم کیا آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا میسٹر مگر ہم امرسل پولیس سے معلوم کر چکے ہیں بہت اچھا کیا آپ نے اب کیا حکم ہے حکم یہ ہے کہ تم دونوں خود کو پولیس کے حوالے کر دو تمہاری وہ راست کی بات ہم نہیں سننا چاہتے اس جھوٹ سے ہمیں کوئی سرکار نہیں ہے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ سمیں چاروں آدمیوں کو ہم آج ہی بائیسے طریقے سے بھارت واپس بھیجنا چاہتے ہیں سن رہے ہو نا یہ ہمارا فیصلہ ہے تم جیسا گدھا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا میں ان چاروں کو مار دوں گا اور پھر ہیلیکاپٹر کے دروازے بند کر کے ہم دونوں ایک دوسرے پر گولی چلا دیں گے مگر یوں تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے اگر تم سیدھی راپر نہیں آتے تو یوں ہی سہی سن رہے ہو نا یہ ہمارا فیصلہ ہے میں نے بھراتے ہوئے کہا منحاس سن ہو کر رہ گیا جن لبوں کے توقف کے بعد بولا ہم تمہارا کوئی مطالبہ نہیں مان سکتے گورنر صاحب کا یہی حکم ہے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا تو بہتر ہے مجھے کسی اور ذمہ دار آدمی سے بات کر لینے دو منحاس کے ساتھ شاید کوئی اور آدمی بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا اس نے منحاس کو ڈاٹتے ہوئے کہا خواہ خواہ معاملے کو خرام مت کرو وہ بدحواز ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا لیں گے یہ کہہ کر اس نے وائرلیس بند کر دیا چند منٹ بعد ان لوگوں نے پھر ہم سے رابطہ قائم کیا اب کی بار کسی اور آدمی کے آواز سنائی تھی وہ کہہ رہا تھا میں آزم بول رہا ہوں گورنر کا اے ڈی سی آپ سے بات کرنے کے لیے وہ تین آدمی ہوایی اٹھے پر پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے انہیں ہمارے پاس بھیج دیں چندی منٹ بعد ایک سفیدرم کی کار ہیلیکاپٹر کی طرف آتی نظر آئے میں نے آبی کو اشارہ کے کہ وہ انچاروں کو اپنی تحویل میں لے لے اس نے بھاٹیا کو بھی بھنداری کے پاس پٹھایا اور ان سب کو پسٹول کی ضد ملے کر ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا کار کوئی سو قدم دور رکھی اور اس کے تین دروازے کھل گئے اب میرے سامنے وہ آدمی تھے جن کا نام فیرس میں لکھا تھا وہ تینوں ہی بہت مشہور اور معزز لوگ تھے ڈیلو صاحب ان کے درمیان میں چل رہے تھے میں ہیلیکاپٹر سے نیچے اترا اور آگے پڑھ کر ان سے بڑے تفاق سے ملا ڈیلو صاحب کی حیرہ دیدنی تھی وہ یہ ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ مجھے جانتے رہی وہ بولے تمہارا نام کیا ہے برخوردار یہ کیسا ڈراما کھیل رہے ہو تمہیں جناب اگر آپ الگ ہو کر میری بات سننے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی کیوں نہیں آخر ہم آئے کس لیے ہیں یہ کہہ کر ڈیلو صاحب ان لوگوں سے الگ ہو کر میرے ساتھ چل دیئے ہیں کوئی بیس قزدور جا کر میں نے علف سے لے کر یہ تک ساری کہانیوں نے سنائی تو وہ میرا موہ تک میں لگے بولے حاشب خان ایک لحاظ سے آپ کا وہاں جانا اچھا ہی ثابت ہوا مگر آپ جس مسئیبت میں بھرس گئے ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے آپ کا مطلب ہے کہ وہ مجھے گرفتار کر لیں گے ہاں بہت لمبے چکر میں آگئے ہو تم مگر آپ لوگوں کی جان کو بھی تو سخت خطرہ ہے نہیں میرا خیال ہے کہ اب بھارت کی وہ جماعت اپنے منصوبت ترک کر دے گی ان کا یہ راز جو فاش ہو گیا ہے اب وہ یہ چک کر خود ہی ختم کر دیں گے میرا دل تو یہی کہتا ہے ویسے ہم اپنی جگہ بہت مہتاد ہو جائیں گے مگر وہ بھارت کی تو کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے وہ تو آتے ہی آئیں گے آپ کے بیچے اصل مسئیبت تو اپنوں کی ہے آپ کا نام سن کر پولیس کے لوگ دات پیس رہے ہیں وہ فوراں آپ کو دبوچ لیں گے تو پھر میں کیا کروں میں اس مسئیبت میں نہیں پڑنا چاہتا وہ تو ٹھیک ہے مگر حاشم خان آپ نے مجھے بھی اور میری دوستی کو بھی آسمائش میں ڈال دیا ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں یہ بڑا ٹیڑھا سوال ہے کوئی تدویر سوچے ڈھلو صاحب ہم نے بڑی مسئیبتیں اٹھائیں ہیں میں نے گلوگی رہواز میں کہا میں واقعی پریشان ہو گیا تھا مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا میں سمجھ رہا ہوں یہاں ایک بڑا پھنے خان تھانے دار آ رہا ہے کلیم خان میرا خیال ہے آپ کو وہی کرفتار کرے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق تو کوئی نہیں پڑتا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آپ دونوں خطکری لگا کر کار میں بٹھا لے تو میں اپنے آدمیوں سے کہہ دوں گا کہ وہ راستے میں کار پر حملہ کرتے ہیں مگر اس طرح خون خرابی کا اندیشہ ہے کیا یہ بے گونا جانے زائیں ہو جائیں گی کوئی اور طریقہ سوچے ڈھلو صاحب ہم پولیس کے حد تے چڑھ گئے تو کبھی زندہ واپس نہیں آسکیں گے دیکھیں حاشم خان جو راز آپ معلوم کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق پر بھنداری کرے گا یہ خود بولے گا کہ ہاں یہ سچ ہے بڑھنا چھتر کھائے گا ٹھیک ہے نا آج رات میں بڑے ساتھ کے ساتھ بات کروں گا وہ آپ کی خدمت کے صلح میں کسی سے کہہ کر خوفیہ طور پر آپ کو پولیس کی راست سے نکل جانے کا موقع فرام کر دیں گے ہاں اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا آپ ادھاری بیٹھیں اگر بھنداری سے پولیس نے یہاں سب کو چگلوا لیا تو میں کوشش کروں گا کلیم خان آپ کو ہتھ کڑی نہ لگا آپ سے بائیں سے طریقے سے پیش آئے ایک ترقیب یہ بھی ہو سکتی اس سے کیا ہوگا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا ہو گئی ہے کہ ان کی حراست سے نکل جانے کے لیے آپ کے ہاتھ آسان ہوں گے ڈیلوں صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا پھر وہ سرگوشیانہ انداز میں بولے وہ فیرس کہاں ہیں جن میں ان کے مہتوب لوگوں کے نام لکھے ہیں ہاں یہ رہی ہے فیرس اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے ڈیلوں صاحب اس فیرس کو دیکھ کر چند لمحوں تک دم بہت کھڑے رہے ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے لرس گئے ہیں کسی بڑی حکومت کی طرف سے چند افراد کو ختم کر دینے کے ارادے کا علم ہو جانے کے بعد کوئی بھی شف ذہنی توازن ہو سکتا ہے ڈیلوں صاحب کے چہرے پر عجیب سی سوچتا ہی تھی وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے وہ میری مدد تو کرنا چاہتے تھے مگر راستہ انہیں سجھائی نہیں لیتا تھا وہ کبھی بڑے صاحب کا نام لیتے اور کبھی کلیم خان کا کبھی وہ مجھے فرار ہو جانے کا مشورہ دیتے اور کبھی بڑے صاحب کے ذرگے میری رہائی کی تدبیر بتاتے تھے مجھے اپنی طرف یوں خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے اچانک ان کے ساہم نے کوئی خیال ہو کر رہا اور وہ راستہ رہا نہ لہچے میں بولے یوں کرے حرشن فان ہیلیکوپٹر نیکر نکل جائے اور کسی بھی ران جگہ اتر کر روپوش ہو جائے میں بڑے صاحب سے بات کرتا ہوں کہ آپ کا تاقب نہ کیا جائے مگر یہاں سے رات کو نکلے اور ادھر دہشت نام دھنکیاں دیتے رہے باپ میں آدھے گھنٹے بعد آپ سے پھر رابطہ قائم کروں لیکن بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا ٹھیک ہے ڈلو صاحب آپ انہیں ہمارا سلنام ہر کس نہ بتائیں ہم ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے میری یہ بات سن کر وہ دوسرے لوگوں کی طرف بڑھ گئے اور میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہلیکوپٹر میں جا بیٹھا میں نے دروازہ بند کے تو آبی نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا پھر بولا یار مجھے یاد ہی نہیں رہا یہ رکعہ مجھے تمہارے لیے بلبیر سنگھ نے دیا تھا اس نے تمام یار غمالیوں کو ایک جگہ بٹھا کر انہیں پسٹول کی صد میں لے رکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے ہلاکو خان جیسے سفاکی چھلک رہی تھی میں نے رکعہ اس کے ہاتھ سے لیا تو میرا دماغ سن ہونے لگا اس بلبیر سنگھ نے اس کسی مسلمان موتر آغا نے میرے پاؤں تلے زمینی کھسکا دی تھی اس نے لکھا تھا مسٹر ہاشم ہاں آپ نے بھنڈاری جی پر ہارٹ ڈال کر اچھا نہیں کیا ایک سنہری مستقبل سے خود کو محروم کر لیا اب آپ آسیہ کی امید نہ رکھیں آپ کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے آدمیوں سے امریسٹر لائچکے ہوں آپ نے ہمارے ساتھ بڑا خلط خطہ کھول لیا ہے جو آپ کی اور آپ کی بہن آسیہ کی مکمل تباہی پر ایک لوز ہوتا ہے بہتر ہے کہ آپ شریف بھنڈاری سے فورا دسپردار ہو جائیں اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیں آپ کا مدر بلبیر سے یار یہ رکھا تم نے مجھے وہی دکھا دیا ہوتا ہے اسے پڑھا ہے تم نے نہیں مجھے افرہ تفری میں کچھ یاد نہیں رہا تو ان پر نظر رکھ میں سے ابھی پڑھ لیتا ہوں یہ کہہ کر آبی نے وہ رکھا مجھ سے لے لیا اس کے الفاظ آبی کی آنکھوں میں شاید چھپنے لگے وہ بڑے غضبناک لہجے میں بولا اوے بھنڈاری یہ رکھا دیکھ رہا ہے تو اس بلبیر نے کیا بکواس کیا پڑھے سے آبی نے رکھا بھنڈاری کے ہاتھ میں دھما دی اسے جلدی چلدی پڑھ کر بھنڈاری نے زہر کن کیا اور بڑے تمسکر بھرے لہجے میں بولا یہ تو ہو گئی میاجی اتنے بیسنگ بیل بھی نہ سمجھا ہوں آگے پتا نہیں کیا کچھ ہوگا بڑا خوش ہو رہا ہے نا تو بھنڈاری نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ان لوگوں پر پسٹول تان کر بیٹھ گئے کتنی ہی دیر گزر گئی مگر ہماری اٹے پر موجود ہو کام میں دوبارہ ہم سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا یہاں تک کہ رات کے نو بس گئے ہر بار بھاٹیا کو یہی جواب ملا کہ وہ غور کر رہے ہیں پھر مجھے ڈلنوں صاحب کی آواز سنائے دی انہوں نے ایک صفاق اجنبی کی طرح بڑے جمع ویلہج میں مجھے بتائی کہ گورنس صاحب شہر میں موجود نہیں ہے مصبع آئیں گے تو پھر ہی کوئی ویسلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں کسی نے ہمارا پیچھا کیا تو ہم ان چاروں کو حتم کر دیں گے یہ کہہ کر میں نے وائلیس بن کر دیا بھاٹیا جی اس چرخے کو اٹھاؤ یہاں سے ہم ادھر نہہار سے کوچ کرتے ہیں میں نے پائلٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اٹھو اور سنبھالو اس مشین کو ہمیں اب یہاں نہیں اترنا ہے اٹھو میں نے بھاٹیا کو دہشت زدہ کرتے ہوئے کہا وہ مسمسی سے صورت بنا کر بھنڈاری کے قریب سے اٹھا اور پائلٹ کی نشست پر جا رہا ان لوگوں کو بتا دو کہ ہم واپس امرس پر جا رہے ہیں یہ ہمارا حکم ہے کہ کیا کرتے ہویا خام خام مسئبت میں بھنس جاؤ گے آبی نے دفی زمان میں کہا اور مجھے اپنی جگہ سے اٹھا کر دروازے کے قریب لے گیا پھر بولا وہ بلوی جھوٹ بول رہے اسے کیا پتا کہ آسیہ کہاں ہیں مجھے یقین ہے کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں آبی میری تقدیر مجھے بہت غلط راستے پر ڈال گئی ہے اگر ہم یہاں سے جان چھڑا سکیں تو آج ہی ہم اس قبیشہ کو پکڑ سکتے ہیں آبی نے اپنے ارغاموالیوں پر کڑی نگر ڈالتے ہوئے کہا یہاں سے بچ نکلنا بھی ممکن نہیں ہے وہ ڈلوں صاحب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہ کس کس کا ہاتھ روکیں گے ان کا اپنا سانس پھول کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے جو تمہاری سمجھ میں ہے وہ کرو اوے بھاٹیا ان کو بتا تو کہ ہم جا رہے ہیں کسی نے ہمارا راستہ روکا تو ہم ان سب کو یہی ختم کر دیں گے یہ کہہ کر آبی نے آگے بڑھ کر بھاٹیا کی گردن پر پستال کی نال رکھتی بھاٹیا ایک بار پھر ہوای اٹھے سے رابطہ قائم کرنے لگا پھر وہ بولا وہ مجھے حکم دے رہے کہ میں یہاں سے نکل چلوں ادھر سے پتہ نہیں چند دموں کے داکٹر کے بعد کیا کہا گیا بھاٹیا ہماری طرف دیکھ کر بولا وہ ہمیں یہاں سے اڑنے نہیں دیں گی یہ معاملہ فوجی نویت اختیار کر گیا ہے تم اٹھاؤ اسے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں ان سے کہاو کہ کوئی گڑھ بڑھ کی گئی تو بھارت کا ایلیڈر ہوا میں پرزے پرزے ہو جائے گا بھاٹیا نے انہیں میرا پیغام دے کر ہیلیکوپٹر کے انجن چلا دی ہمارے چاروں طرف پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور مجھے یپین تھا کہ وہ لوگ کسی نہ کسی مرحلے پر ضرور نداخلت کریں گے پنہ گرنگ حلدی ہو رہا تھا گئی حال بھنداری اور میسس بھنداری کا تھا ان کی حالت پر مجھے بہت طرح سارا تھا میں دل سے نہیں چاہتا تھا کہ انہیں میرے ہاتھوں سے کوئی تکلیف پہنچے بگر میں اپنی سکیفت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا چندی لبوں کے بعد ہیلیکوپٹر زمین سے اٹھ گیا بھارٹیا نے ہیٹ فون ایک طرف اٹھاتے ہوئے کہا تمہیں میرا مشورہ ہے کہ کسی غیر آباد جگہ پر اتر جاؤں ایسی جگہ جہاں پولیس تم تک نہ پہنچ سکے کیا مطلب ہے تمہارا آبی نے پوچھا میں تمہیں کسی ویران جگہ پر اتار دیتا ہوں کسی جنگل میں سارت کے اس طرف پاکستان میں پھر تم جدھر چاہے نکل جاؤ اور ہمیں امرسر جانے دو مگر وہ لوگ ہمارا پیچھے کر رہے ہوں گے نہیں ان کو چکر دیا جا سکتا ہے میری ایمانو تو ادھر چولستان میں اتر جاؤ تو پھر کیا وہ تمہیں سارت پار کرنے دیں گے میں کہہ دوں گا کہ میں تمہارے حکم کا پابند ہوں کیا خیال ہے خان ٹھیک ہے تم ہمیں ادھر ساہیوال کے ادھر ادھر کہیں اتار دو چانگا مانگا ٹھیک رہے گا جنگل میں تم روپوش ہو سکتے ہو نہیں ادھر ہم نہیں اتر سکتے وہاں فوج موجود رہتی ہے آبی نے کہا اس وقت تک ہم ہوای اڈے سے نکل کر جنوب کی طرف بڑھ چکے تھے بھارٹیا اچانک پریشان ہو کر بولا ان لوگوں نے شاید ہیلیکاپٹر ہمارے پیچھے لگا دی ہیں میں ان کی آواز سن رہا ہوں انہیں کہو وہ واپس چلے جائیں ورنہ ان پر ہم گولی چلا دیں گے آبی نے یوں ہی جوش میں کہہ دیا بھارٹیا ہنسا کوئی ماشین گن ہے تمہارے پاس یہ پسٹول تمہارے کام نہیں آسکتے تم یہ چوہی بلی کا کھل ختم کرو اور ہمیں چھانگا مانگا کے جنگل میں ہی اتار دو آبی صرف پٹا گیا اب مشکل ہے وہ لوگ ہمارے تاقب میں ہیں ہر کیا کرو گے تم میں سرحت پار کر سکتا ہوں وہ مجھے روک نہیں سکتے مگر خیر میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر اتار دوں گا ان سب کو تو واپس جانے دو گے نا تم ہاں ان سے ہمیں کیا لینا دینا ہے بھنڈاری صاحب ہم معافی چاہتے ہیں ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی آبی نے پہلی بار ان لوگوں کو مخاطب کیا بھنڈاری نے کوئی جواب نہ دی اس کے ہونٹ خوشک ہو رہے تھے بھارٹیا نے چھانگا مانگا کا جنگل پیچھے چھوڑ دی چٹکی ہوئی چاندنی میں نیچے کا سارا محول بہت ہی پورسرار اور خوابناک نظر آسا تھا یہاں اترے تم مارے جاؤ گے اور ہمیں بھی لے ڈگو گے میں تمہیں ادھر چولستان مہتاروں گا چھانگا مانگا محفوظ نہیں ہے بھارٹیا نے کہا اسے بھی احساس ہو چکا تک اس علاقے میں پاک فوج موجود ہوگی اتنے میں دو ہیلیکوپٹر ہمارے دائیں بائیں ذرا بلندی پر اڑتے ہوئے آگے نکل گئے بھارٹیا بہت سارا سیمہ ہو رہا تھا وہ اتنے ہیلیکوپٹر کو ایک دم نہیں چلے گیا کچھ ہی دیر بعد ہم چھانگا مانگا سے بہت آگے نکل چکے تھے وہ جنگل یہاں سے وہاں تک یوں پھیلا تھا کہ اس کے اندر ایک پوری فوج سما سکتی تھی مگر اس میں میرے اور آبی کے لی کوئی چکا نہ تھی کیونکہ جب جہاں میں وہاں فوجی گاڑیاں اور سازو سامان ادھر ادھر نظر آ رہا تھا بھارٹیا جنگل سے اٹھ کر آگے نکلا اور پھر اس نے پرندے کی پرواز پچھل کا ہیلیکوپٹر کرو خارون آباد کی طرف مور دیا وہ مجھے یہی بتا رہا تھا اس نے ہیلیکوپٹر کی تمام بطیاں بجھا دی تھی ہمارے تاقب میں چاہ ہیلیکوپٹر آ رہے تھے وہ ہماری نظروں سے اب ہو جل ہو چکے تھے اچانک کسی نے بھارٹیا سے فون پر رابطہ قائم کیا ملتان سے کوئی اس سے مخاطب تھا بھارٹیا نے کہا کہ وہ دہشت پسندوں کی حکم سے مجھور ہو کر پھر بھارٹی سرط کی طرف بڑھ رہا ہے اگر کسی نے بھی ہیلیکوپٹر کو روکنے کی کوشش کی تو بھنداری خاندان موت کے گھاٹ اتر جائے گا بھنداری اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بڑھ کر بیٹھا تھا اور اب وہ قدر مطمئن نظر آ رہے تھے بھارٹیا کافی دیر تک ایک ہی سنٹ میں آگے بڑھتا رہا اور پھر اس نے اچانک لکو دک سہرہ پر سے پرواز کرتے ہوئے ہیلیکوپٹر کو ایک بیران جگہ پر اتار دیا یہاں سے وہاں تک چاروں طرف ریت ہی ریت پھیلی ہوئی تھی آبی پریشان سا ہو کر اس صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا وہ بولا بھارٹیا تیرا کیا خیال ہے ہم یہاں اتر جائیں گے اپنے اس مامے کو کسی آبادی کے قریب لے چل یہاں تو نہ پانی ملے گا نہ سایا دیکھیں یہاں سے بھارٹی سرد پندرہ میل دور ہے آپ یہاں اتر کر کسی بھی طرف نکل سکتے ہیں پولیس اس جگہ تک آپ کا پیچھا نہیں کرے گی ہمارے طاقوں میں آنے والے ہیلیکوپٹرز پیچھے رہ گئے ہیں آپ صبح تک کسی محفوظ مقام پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں بھارٹیا نے کہا ہیلیکوپٹر کا انجن اس نے بند کر دیا تھا ٹھیک ہے میری بات غور سے سنو اس بلبیر سے کہہ دینا کہ اگر اس نے آسیا پر ہاتھ ڈالا تو ہم واپس عملت سرا کر اس کی ماں بہن کو اٹھا لائیں گے یہ اس کو ضرور بتا دینا یہ کہہ گر میں نے آبی کو ساتھ دیا اور ہم دونوں اسی وقت ہیلیکوپٹر سے باہر نکل گئے کچھ ہی دیر بعد بھارٹیا اپنا واسمانی چرخہ اڑا کر آگے نکل گیا ریپ تھنڈی تھی بھارٹیا کو وہاں سے اٹھے ابھی پانچی منٹ گزرے تھے کہ ہمیں فضا میں دو ہیلیکوپٹر پرواز کر کے نظر آئے ان کی رفتار بہت تیز تھی ان میں سے ایک تو ہمارے اوپر سے گزر کر آگے نکل گیا اور دوسرا کوئی پانچ سو اگز دور جا کر نیچے اترنے لگا آبی کے موں سے یہ موٹی سی کالی نکل گئی یار یہ تو ہمارے لیے یہاں ہی اتر گئے ہیں نظر تو یہی آتا ہے چلو جلدی نکل چلو یہاں سے میں نے سہرہ کی اس بے کرا وہ سب پر نظریں دوڑاتے نے کہا ہیلیکوپٹر سے چھے آدمی نکلے ان کو دیکھتے ہی میں اور آبی تیزی سے ریت میں دھستنے لگے اس کے سوا کوئی جاریکار ہی نہ تھا وہ ہماری ہی تلاش میں وہاں اترے تھے انہیں یقین تھے کہ بھارٹیا نے وہاں جو پاؤں لگایا تھا اس کی وجہ یہی ہوگی وہ ہمیں اس ویران میں اتارنے کے بعد آگے نکل گیا ہوگا آبی زیادہ تیز نکلا اس نے خود کو کچھ اس طرح ریت میں لبالی کہ اب صرف اس کی ناکی باہر نظر آ رہی تھی میں نے بھی جونٹ ہو کر کے خود کو اس پردے میں چھپا لیا جو زرہ زرہ ہو کر سہرہ بن چکا تھا روشنی کا تیز دھارنیزہ اب چاروں طرح گھوم رہا تھا وہ لوگ پھیر کر ہمیں ڈھونڈ رہے تھے آبی کے مشکرے ہمیشہ ہی میرے لیے مفید رہے ہیں اس نے جلدی جلدی گڑا کھوٹ کر خود کو اس میں گرائے تھا میں نے بھی اس کے نقشہ قدم پچھل کر ریت اپنے اوپر اس طرح ڈال دی کہ ہم سہرہ کا حصہ بن گئے سانس لینے کے لیے مجھے اب میناک ہی ننگی رکھنی دی اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا ہیلیکوپٹر میں سے لاہور پولیس کے اہلکار ات رہے تھے وہ وہی سے ہمارا پیچھا کرتے چلے آ رہے تھے اور اب وہ چاروں طرف پھیلنے کے لیے ہستہ ہستہ ہمارے قریب ہو گئے تھے ایک آواز میرے کانوں میں پڑی وہی بھاری بھر کم آواز مجھے پھر سنائی دی وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھیں آبی نے اپنی قبر مجھ سے کوئی دس ہاتھ پرے بنائی تھی میں نے ان آدمیوں کو اس قدر اپنے قریب دیکھا تو اپنا سر میں نے ریت میں اور زیادہ گہرہ دبا کر ناک بند کر لی اب میں پورے کا پورا ریت میں دبا پڑا تھا وہ دونوں آب دن مجھ سے کوئی پانچ قدم دور تھے پھر ان کی آوازیں مادوم ہو گئیں میں نے اپنی ناک پھر ریت سے اونچی کر کے چند گہرے گہرے سانس دی ہے اچانک اسی طرف سے ایک بھیڑیے کی ہول ناک چیخ فضا میں اپری اور اس کے ساتھ یہ غول کا ہول چنگھارتا چیخ کا زنائی دیا وہ آوازیں آہستہ آہستہ میری سندھ چلی آ رہی تھی وہ ایک دو نہیں تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ارے یہ تو بھیڑیے ہیں سب ہیلیکاپٹر کی طرف دوڑو ایک آدمی نے بلند آواز سے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا اور پھر تڑا تڑ گولیاں چلنے لگیں ان لوگوں نے بھیڑیوں کے غول پر گولی چلا دی کئی بھیڑیوں کی دل دوست چیخیں فضا میں بکھر گئیں انہوں نے چند بھیڑیوں کو تو گرا لیا تھا مگر وہ شاید درجانوں کی تعداد میں تھے ان کی حالنا غراہتیں چاروں طرف گونچ رہی تھیں پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ غزبناک ہو کر ان لوگوں پر پھل پڑے تھے گولیوں کی آواز پھر فضا میں اپلی چند اور دل دوست چیخیں مجھے سنائے دی اور پھر یوں لگا جیسے بہت سارے درندے میرے اوپر سے گزر گئے ہیں وہ جوش انتقام میں اندھے ہو کر ان پولیس کے سپاہیوں پر پھل پڑے تھے میرے اوپر سے کئی اور بھیڑیے گزر گئے اور میرے بدن پر پڑا ریت کا پردہ ادھرنے لگا کوئی دس سیکن تک تو میں یہی سمجھا کہ کوئی بھیڑیا اپنے پنجوں کے نیچے میرا جسم محسوس کر کے مجھے ادھر ڈالے گا مگر نہیں وہ گزرتے چلے گا میں شاید ان کی رہاں میں لیٹا تھا دوسری طرف سے گولیاں مسلسل سلائی جا رہی تھیں پھر مجھے کسی آدمی کی بھیانت چیخ سنائے دی بھیڑیوں نے کسی سپاہی کو ادھر ڈالا تھا میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو میرے آسان خطا ہونے لگے وہ بھیڑیے میرے اوپر سے گزر کر آگے نکل چکے تھے اور اب وہ ہیلیکاپٹر کے اردگرد پھیلے سپاہیوں پر درجنوں کی تعداد میں یکچہ ہو کر حملہ آور ہو رہے تھے چاندی سے بھرے سہرہ میں میں نے دیکھا کہ وہ بہت سے بھیڑیے کسی انسانی جسم کو نرکے میں لے کر جن جوڑ رہے تھے گولیاں مسلسل چل رہی تھیں وہ مر بھی رہے تھے مگر ان کی بہشیانہ یورش میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی کچھ ہی دیر بعد ہیلیکاپٹر کا انجن چلنے کی آواز ہو پھری وہ ایسی محیب آواز تھی کہ سارا سہرہ دم بخود رہ گیا بیڑیوں کا وہ غول کسی کے گرد جمع تھا پھیل کر تیزی سے ہیلیکاپٹر کی طرف لگ پھر وہ وہاں سے گولیوں کی بہچھاڑوں پر پڑی میں نے پانچ سے بھڑیوں کو چھل کر زمین پر گردے دیکھا اور فوراں ہی ہیلیکاپٹر اوپر اٹھ گیا بیڑیوں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اپنی دھوٹنیاں اوپر اٹھا کر دیکھنے رکھے اور پھر پلٹ کر اس بدمصیب پہ جھپتے جسے وہ لوگ اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اگر شاید اس کی جسم میں کچھ باقی نہیں بچا تھا وہ بھوکے بھیڑی اب اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر پل پڑے میں ان کی گنتی کرنے سے قاسر تھا وہ تمام اطراف سے لپکتے چلے آ رہے تھے ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلنا جا رہا تھا اچانک مجھے دائیں ہاتھ سے گیدڑوں کی بھیانہ کا واضح سنائی دینے لگی ان کا رکھے اسی طرف تھا جتھر وہ بھیڑیے جا کر یکچہ ہو رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو پھار رہے تھے ان کی اس نئی الغار کو اپنے اس خلق قریب محسوس کر کے میں نے اپنا سر ایک بار پھر ریت میں دبا لیا مجھے اپنی جان بچانی مشکل نصر آ رہی تھی آوی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ چوہے کی اولاد پوری طرح خود کو ریت میں دفن کے لیٹا تھا چندی لمحوں بعد ایک بار پھر میں اپنی زندگی کی بدترین آزمائش سے گزر گیا درجن و گیدڑ میرے اوپر سے گزر گیا میری رگوں میں خون منجمت ہوا جاتا تھا خدا کو شکر ہے کہ ان کا ریلہ جلدی گزر گیا وہ سب بھی اس دعوت میں شریک ہو گئے جس کا احتمال سپاہیوں کی گولیوں نے وہاں ان کے لیٹ کر دیا تھا کوئی آدھے گھنٹے تک میں ایسی طرح سن ہو کر ریت میں دبا رہا پھر کسی بھیڑیے کی ہولناک آواز فیضہ میں ابری جیسے وہ سورے اسرافیل کھونک رہا اس کے ساتھ ہی تمام بھیڑیے ایک دوسرے سے ٹکراتے میں آگے بڑھنے لگی کوئی پندرہ منٹ بعد وہ سب میری نظروں سے اونزل ہو چکے تھے سہرہ ایک بار پھر سناٹے کی لپیٹ میں آ گیا میں نے ریت میں سے سر نکال کر چاروں طرف نظر دڑائی اب مجھے دور دور تک کسی درندے کا نشان دکھائی نہیں دیتا تھا اوے غلام جلانی کی گھوڑے تو بچ گیا ہے کہ نہیں یہ اپنے رشتداروں کے ساتھ جا کر مل گیا مجھ سے چند قدم دور آبی ریت کی قبر سے اٹھ کر اپنے کپڑے جھا رہا تھا اس نے مجھے سالم دیکھ لیا تھا اور اب وہ میدان ساپ دیکھ کر مسکر آ رہا تھا میں بھی ریت سے باہر نکل آیا ہم دونوں کا حلیہ بری طرح بگڑ چکا تھا سہرہ میں چلتی ہوئی تھنڈی ہوا بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی کپڑے تو ہم نے جھاڑ دی مگر ہمارے بالوں میں جو ریت فسی تھی وہ نہیں نکل رہی تھی موں میں بھی کرکراہٹ ہو رہی تھی آبی نے کہا چل آب یہاں سے کسی طرف نکل چلی مجھے تو یہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی ادھر کوئی چار میل پیچھے ایک جگہ ہم نے روشنی سے دیکھی تھی ادھر ہی چلتے ہیں یار ان بھیڑیوں نے ایک آدمی پھاڑ کھایا تھا اسے تو دیکھ لیں ذرا ہاں کچھ چیخے تو میں نے بھی سنی تھی چل دیکھتے ہیں اس کو یہ کہہ کر آبی تیزی سے ادھر کو لپکا جدھر ان بھیڑیوں نے گولیاں کھائی تھی جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر ہمارا دل ارزنے لگا کہ اس سپاہی کا شکستہ دھانچہ ہی وہاں پڑا تھا اس کا سر کہیں نظر نہیں آتا تھا اس کے ایر گرد پندرہ بھیڑیوں کے دھانچے بھی ادھڑے پڑے تھے وہ ان کی ہٹیوں سے گوشت کا ایک ایک ذرہ ادھڑ کر لے گئے تھے ہم ابھی اس میدان میں دھر ادھر گھومی رہے تھے کہ اچانک ہمیں گولیوں سے بھری پیٹی اور ایک رائفر نظر آئی کوئی بیس قدم دور اس کی تار تار بردی بھی پڑی تھی یہ نے وہ چیزیں اٹھا لی چند ہی قدم دور اس سپاہی کا بٹفہ بھی پڑا ملا وہ میں نے اٹھا لیا اس میں چیناختی کارڈ رکھا تھا جس سے معلوم ہو کہ سپاہی کا نام شیر محمد تھا اور وہ لاہور پولیس کا ہیٹ کانسٹیٹل تھا اس کی بٹفے میں پیٹیس روپے بھی موجود تھے آبی بڑی افسردہ نگاہ سے اس بٹفے کو دیکھ رہا تھا چٹکی ہوئی چاندی میں اس نے کارڈ کی مندجان پڑھ لیے تھے جلانی تو جانتا ہے سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ایک زندہ آدمی کیسے بھیڑیوں کے موہ میں جا گیا اور ان بزدلوں کو دیکھو وہ اسے یہاں چھوڑ کر بھاگ گئے حالانکہ ان کے پاس ہیلیکاپٹر موجود تھا وہ بھی تو مجبور تھے اس کا پتہ تو در چھوکا اس کارڈ میں ہاں پتہ تو لکھا اس میں اس سے بھلا مت دینا یہ اپنا فرض ادا کرتا ہمارا کیا ہے وہ اس کی بیوہ کو زیادہ زیادہ دس ہزار روپے اور ایک تاریفی سنت دے دیں گے اور بس ہاں یہ تو ہے اور کیا کر سکتے ہیں وہ مگر اس سے ہوگا کیا تم لاہور پہنچتے ہی اس کی بیوہ کو کم از کم پچاس ہزار روپے دوگے ماجزہ سے بھی یہ رقم لی جا سکتی ہے نہیں میں رقم خود دوں گا بین سے نکلواؤں گا اچانک ہم دونوں چونک پڑے بہت دور کہیں سہرہ کے پاروسطوں میں افق کے قریب سے ہمیں کئی گاڑیوں کی گھون گھون سنائی دے رہی تھی یہ یہ تو موٹروں کی آواز ہے یار کہیں وہ لوگ پولیس کی بڑی نفلی کو لے کر ادھر تو نہیں آ رہے آبی نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے جلدی کسی طرف نکل چلو مگر اب ہم پیچھے نہیں جا سکتے آواز ادھر سے ہی آ رہی ہے تو پھر ادھر کو نکلو چلو اس رائیفل کو لوٹ کرلو میں نے رائیفل آبی کے حوالے کرتے ہوئے کہا اس نے رائیفل کا چیمبر کھول کر دیکھا تو بولا اس جوان نے اپنی ساری گولیاں ختم کر لی تھی وہ کئی ایک کو مار کر مرا ہے یہ کہہ کر اس نے چیمبر پھر سے لوٹ کر لیا اور رائیفل کندھے پا لٹکا کر میرے ساتھ تیز تیز چلنے لگا ریت میں ہمارے پاؤں بار پر دھنس جاتے تھے ہم دوپیر کے کھانے سے بھی محروم رہے تھے اور شام کے کھانے سے تھی یہی وجہ تھی کہ ہمیں جل دی تھکن کا احساس دست نے لگا مگر ہمارے لئے اکنے کی کوئی گنجائش نہ تھی وہ موٹروں کی وہم سی آواز اب جارہ واضح ہوتی جا رہی تھی ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی ہمیں جلد اس جلد کسی جگہ پر پہنچ جانا چاہیے تھا کوئی چار فرلنگ آگے نکل کر ہمیں محسوس ہوا کہ وہ موٹریں کسی اور سنپ مڑ گئی ہیں ان کی آوازیں ہم دور ہوتی جا رہی تھی ہم سہرہ کے ایسے حصے میں تھے جہاں دور دور تک کوئی درف نظر نہیں آتا تھا نہ جھاڑی سبزے کا کہیں نامنشان تھا یار یہ بتا ہم کب تک کیوں ہی خوار ہوتے رہیں گے آبی نے ہاپتے وے کہا اچانک ہمیں کچھ فاصلے پر اونٹوں کے بلبلانی کی آواز سنائی دی اس وقت تھمک ٹیلے کی اوٹ میں تھے ہم دونوں بھاگ کر دوسری طرف پہنچے تو ہمیں وہاں دو اونٹ سوار نظر آئے وہ اپنے اونٹوں کو بھگاتے ہوئے ٹیلے کے پاس سے گزر رہے تھے بھائیوں ذرا ٹھہرو میں نے ان کو دیکھتے ہی بلند آواز سنے پکارا ان دونوں نے ہمیں سر گھوما کر دیکھا اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر اپنے اونٹوں کو مورتے ہوئے بولے کیا بات ہے بھائی جی کدھر جانا ہے تمہیں ہم دونوں بھاگ کر ان کے پاس جا پہنچیں وہ ہمیں گھور گھور کر دیکھنے لگیں آبی کے گندے سے لٹکتی رائیفل پر نظر پڑتے ہی ان میں سے ایک بولا کونوں تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو مسافر ہیں بھائی راستہ بھول گئے ہیں اور گھوکے پیاسے بھی ہیں آبی نے اپنی آواز میں سارے جہاں کا درد پھرتے تھے کہا حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ ان اونٹوں کے گلے میں نہ کوئی گھنٹی تھی نہ گھونگرو وہ بے آواز چلتے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ منزلوں پر منزلیں مارتے چلے آ رہے ہیں ان کے اونٹ ہاپ رہے تھے ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہم تو خود مسافر ہیں نہیں یار اتنے بے رحم مت بنو ہمیں راستے کا بھی علم نہیں ہے یہاں سے کوئی چھے کوس دور ایک پرند ہے گلو چک وہاں سرے جاؤ چھے کوس پر ہم تو بہت تھک چکے ہیں کچھ رحم کرو ہمیں اپنے پیچھے بٹھا کر وہاں چھوڑاؤ آبی نے اس آدمی کے قریب ہو کر کہا وہ عجیب سے کھردورے انداز میں ہسا اوے بلے کا کہیں یہ تھک گئے ہیں گود نوٹھا لینے انہیں گولی مار دو دبرو پرندہ کھوٹا نہ کر چل نکل آگے یہ کہہ کر بلے نے اپنا اونٹ موڑ دیا ڈبرو بھی اس کے پیچھے مڑا تو آبی نے ایک دم اس کا پیر پکڑ کر اسے اونٹ سے نیچے کھینچ لیا مگر وہ آدمی بڑا جیدار تھا گرا بھی تو این آبی کے اوپر اس طرح کیاپنا چمکتا وہ خنجر اس نے ہاتھ میں لے لیا تھا پیچھے ہڑ جاؤ بدماش نہیں تو چیر کے رکھ دوں گا آبی کی اماقت پر مجھے غصہ آرہ تھا وہ اپنی ریفل بھی الک نہ پھینک سکا تھا اس نے بلے کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو اپنا بدن بچا کر اس نے بلے کی کلائی دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی مگر وہ آدمی بلہ کا دیز تھا پیشتر اس کے کہ آبی اس کی کلائی مرول سکتا وہ پورے قد سے پھرکی کی طرح گھوما اور آبی کے سینے پر دونوں پاؤں مار کر اسے چھت گرا رہے میں نے صورتحال کو یوں بگڑتے دیکھا تو جیب سے پسطول نکال کر ایک دم بلے پہ جا چڑا اس کے پاس پہنچتا ہی میں نے پورے قوت سے لات اس کے سینے میں نے ماری تو وہ آبی کے اوپر سے اچھل کر پری جا گیا اس کا خنجر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا جسے اس نے اپنی بیش بہا قوت ارادی سے ابھی تک مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اچانک مجھے دبرو کے اونٹ پر سے شورہ صلح پکتا نظر آیا اس نے رائیفل تان کر مجھ پر گولی چلا دی مگر اس کا نشانہ چک گیا تھا اور وہ اونٹ سے لڑک کر ریت پر گر گیا رائیفل اس کے ہاتھ سے گر چکی تھی بلہ سنسا ہو کر ابھی تک ریت پر پڑا تھا آبی بڑی اتمنان سے اٹھا تو اس آدمی نے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اپنا خنجر دور پھینک دی اٹھ جا میرے یار تو سمجھدار آدمی ہے لے اپنا خنجر اسے کیوں پھیک دیا تو نے یہ کہہ گر آبی نے اس کا خنجر ریت پر سے اٹھا کر اس کی طرف پڑھا دی مگر وہ مفروض ہو چکا تھا بڑے ہی مردہ انداز سے اٹھا اور بوجھا قدم اٹھاتا دبرو کے پاس جا کھڑا ہو میں نے کوشش کی تھی کہ میری کوئی گولی اس کے بدن میں کسی ایسی جگہ نہ لگے کہ وہ جان بڑھ نہ ہو سکے میرا اندازہ درست نکلا دبرو کی کلائی زخمی تھی ایک گولی اس کی باہران میں لگی تھی اور تیسری ضائع چلی گی تھی اس کے زخموں سے خون رسنے لگا تھا آبی نے اس کو بہور دیکھا تو بولا اے اسے لے جا اونٹ پر بٹھا کر اس کا علاج کرنا کوئی شہر اگر قریب جی وہ بہاول لگر یہاں سے پچیس کھوز دور ہے کوئی اور جگہ نہیں ہے یہاں ایک گاؤں ہے جی بٹالا وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے تو اسے بٹالے لے جا مگر ایک اونٹ تجھے یہیں چھوڑنا ہوگا ٹھیک ہے جی اب تو آپ کی مرضی چلے گی یہ کہہ کر اس نے اونٹ کو نیجے بٹھایا اور بڑے ماہرانہ طریقے سے اس نے دربڑو کو اس کے اگلے ہسے پر بٹھایا اور پھر دوسرے اونٹ پر سے دو پھیکے اتار کے اپنے سامنے رکھتے ہو وہ بھی سوار ہو گیا یہ رائفل لے جا ہم اس کی ضرورت نہیں ہیں لے جا یہ تیرے کام آئے گی میں نے رائفل کو دیکھ بھال کر اس کے حوالے کر دی اونٹ ایک قدم آگے بڑھا کر وہ بولا اگر میرا یار مر گیا ابھی نے اسے پچکارتے ہوئے کہا اس نے اونٹ کی لگاں مقصائی اور وہاں سے چھوٹتے ہی بھاگ نکنا اگر یہ مر جاتا تو مجھے افسوس ہوتا ابھی رہنے دے یار تُو بے درد آدمی تیرے دل میں افسوس کا کیا کہا پر یہ پتہ ہے اس جہاز کو چلائے گا کون اس پر تو میں کبھی بھی نہیں بیٹھا اس مصیبت کو بٹھاؤں کیسے چلو ای اونٹ سٹ ڈاؤن یہ کہہ کر ابھی نے مہر شدربانوں کی طرح اونٹ کے اگلے گھٹنے پر پاؤں مار کر اس کی مہار نیچے کھینچی مگر اس نے بیٹھنے کے بجائے بدھت کر موں کو جھٹکا دیا تو مہار ابھی کیا سے چھوٹ گئی اور اونٹ سر پر بھاگ نکلا ابھی اس کے پیچھے بھاگا تو سہی مگر اونٹ کی چارٹ آنگے کی اور اسے آدمی پر ہمیشہ سے فضیلات حاصل رہی ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا وہ چل دیئے آبی نے میری طرف غصت سے دیکھا تجھ پر لانا تھے یار ایک ذرا سا اونٹ نہیں روک سکتا تو یہ ذرا سا اونٹ ہے تو پھر رو اپنے نصیب کو بیٹھ کر اب یہ ہاتھ نہیں آنے کا آبی نے ریت پر زانوں ٹکا دی وہ بالکل مایوس ہو چکا تھا اونٹ ابھی میرے سامنے تھا یہی کوئی سوگ اس کے فاصلے پر اچانک مجھے ایسا لگا کہ اس کی رفتار میں کمی آگئی ہے اور وہ رک رک کر بھاگ رہے کیسے اس کے کاربوریٹر میں کہیں کچھرا فز گیا ہو میں تیزیز اس کے پاس بھاگا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ فورا نہیں کم ہو گیا دراصل وہ لمبی سی مہار کی رسی اس کی اکلی ٹانگوں میں اس طرح علج گئی تھی کہ اس سے قدم کھولا نہیں جاتا تھا میں نے جاتے اس کی مہار پکڑ کر اسے پوری قوة سے جھٹکا دیا تو وہ ایک دم نیچے بیٹھ گیا آبی نے اس صورتحال دیکھی تو بھاگتا ہوا میرے پاس آنپاں چاہے